پرم ستکار جوگ ساتھ سنگ جی رادہ سوامی آج کا ہندی ستسنگ ستگر سرنگ ہو میرے پیارے کرم جگات چکائے شریح جور سوامی جی مہاراج کی بانی ہے اور آپ اس میں سنتوں کی مہمہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی اپنے کرموں کا حساب چکانا ہے اسے ستگروں کی شرن میں جانا پڑے گا اور ہم کیسے اپنا حساب کتاب پورا کریں گے جس ستسنگ میں فرمایا گیا ہے آئیے آج کا جس ستسنگ شروع کرتے ہیں ستگر سرنگ ہو میرے پیارے کرم جگات چکائے آپ سمجھاتے ہیں کہ ہم سب دنیا کے جیو کرموں کے جال میں فسے ہوئے ہیں جو ہم نے پچھلے جنموں میں کرم کیے ہیں ان کا اب حساب کتاب دے رہے ہیں اسی طرح اب برے کھوٹے پاپ دن رات کر رہے ہیں ہم بھول چکے ہیں کہ پھر ان کا حساب دینے کے لیے ہمیں اس چوراسی کے جیل کھانے میں آنا پڑے گا جب تک ہمارے سب کرموں کا حساب ختم نہیں ہوتا ہمارا دے کے بندروں سے کبھی شٹکارہ نہیں ہو سکتا اور ہم اس پرماتما سے مل کر جنم مرن کے دکھوں سے کبھی شٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے ہماری آتما اس پرماتما کی انش ہے ہم اس ستنام سمندر کے قطرے ہیں لیکن جہاں آ کر آتما نے من کا ساتھ لے لیا ہے من آگے اندریوں کے بھوگوں وشیوں وکاروں شوابوں قوابوں دنیا کے دھندوں دنیا کی شکلوں اور پدارتھوں کا عاشق ہے جو جو کرم من اندریوں کے بھوگوں رچنا کے شکلوں پدارتھوں سے پیار کر کے کرتا ہے اس کا نتیجہ ساتھ ساتھ ہماری آتما کو بھی بھوگنا پڑتا ہے اس دنیا کو سنت مہاتما نے کرم بھومی یا کرم سندڑا کھیت کہہ کر جاد کیا ہے اگر ہم کھیت کے اندر مرچ کا بیج بوتے ہیں ہم اس کھیت میں مرچ کی فصل کٹھی کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے اگر ہم سیب کا پودا لگاتے ہیں سیب کا فل کھانے کے حق دار ہو جاتے ہیں سوامی جی مہاراج سمجھاتے ہیں کرم جو جو کرے گا تم وہی پھر بھوگنا بھرنا اچھے کرم کرتے ہیں اچھا نتیجہ بھوگنے کے لیے آ جاتے ہیں برے کرم کرتے ہیں بура نتیجہ بھوگنے کے لیے آ جاتے ہیں نہ اچھے کرموں کے کارن کبھی کوئی دے کے بندنوں سے اجاد ہو سکتا ہے نہ کوئی برے کرموں کے کارن دے کے بندنوں سے شٹکارہ پا سکتا ہے اگر نیک کرم کرتے ہیں راجہ مہاراجہ بن جاتے ہیں لوہے کی جنجیریں اتر جاتی ہیں سونے کی بیڑیاں پڑ جاتی ہیں زیادہ سے زیادہ سورگوں اور بکنٹھوں تک چلے جاتے ہیں بے بھی بھوگ جونیاں ہیں جن کے بعد پھر ہمیں اس چوراسی کے جیل کھانے میں واپس آنا پڑتا ہے اگر بھرے کرم کرتے ہیں تو پھر تو نرک اور چوراسی ٹی ہے کیا راجہ کیا پرجہ کیا میر کیا گریب کیا عورت کیا آدمی سب دنیا کے جیب اس جگہ آ کر اپنے اپنے کرموں کا حساب دے رہے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے جہاں بھی ہم جا کر جنم لیتے ہیں اسی جامعے میں بیٹھ کر ہمیں دکھ اور مسیبتیں سہنی پڑتی ہیں کسی جامعے میں جا کر کبھی ہمیں سکھ حاصل نہیں ہوا شانتی پرابت نہیں ہوئی جب انسان کے جامعے میں اپنی یہ دردشہ ہو رہی ہے تو نیچے کے جامعوں میں جا کر جو جو ہمیں دکھ اور مسیبتیں بھوگنی پڑتی ہیں یہ سن کر روح کامتی ہے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کبھی بیان بھی نہیں کیا جا سکتا جب تک ان سب کرموں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تب تک ہم جنم مرن کے دکھوں سے شٹکارا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں ہمارے تین طرح کے کرم ہیں ایک تو پرالبد کرم ہیں جو پچھلے جنموں کے کیے ہوئے ہیں جنہیں اب شریر میں بیٹھ کر بھوگ رہے ہیں ایک کریمان کرم ہیں جو اب نئے کرم کیے جا رہے ہیں اور جو آگے جا کر ہمارا پرالبد بن جائیں گے تیسرے سنچت کرم ہیں جو پچھلے جنموں کے بنا بھوگے آہستہ آہستہ کٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کا ایک بڑا سا بندار بن جاتا ہے آپ سوچیں اگر ایک جامعے میں کسی نے ہجاروں بکریوں کا گلہ کاٹا ہے ہجار مرگیوں کا گلہ کاٹا ہے اگر وہ اگلے جنم میں ڈیڑھ سو دو سو بکریوں کے گلے کاٹنے کا حساب دے سکے گا باقی جتنے بھی اس کے کرموں کا سلسلہ ہے وہ کرموں کے سٹور یا سنچت کرموں میں جمع ہو جاتا ہے جب تک ان تینوں طروں کے کرموں کا حساب ختم نہیں ہوتا ہماری آتمہ کبھی نرمل نہیں ہو سکتی ان سب کرموں کا سبند ہمارے من سے ہے ہمارے من اور آتمہ کی گانٹ بندی ہوئی ہے ہماری آتمہ نے من کا ساتھ لیا ہوا ہے اس لیے جب تک من کرموں کے جال میں فنسا ہوا ہے آتمہ کو بھی ان کرموں کے قارن اس چراسی کے جیل کھانے میں آ کر دکھی ہونا پڑتا ہے جب سنت مہاتمہ دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے جیب کرموں کے جال میں فنس کر من کے ادھین ہو کر اس سنسار میں آ کر بڑے دکھی ہو رہے ہیں تو وہ ہم پر دیا محر اور بخشش کرتے ہیں جہاں یہ کہہ لیں کہ پرماتمہ خود انسان کا جامہ دھار کر ہمیں دکھوں کے جال سے نکالنے کے لیے سنسار میں آ جاتا ہے سوامی جی مہاراج کہتے ہیں رادہ سوامی دھرا نر روپ جگت میں گرہوے جیو چتائے بے کل مالک انسان کے جامے میں آ کر ہمارے اندر اپنی بھکتی اپنا پیار پیدا کرتا ہے بے گرو کے روپ دوارہ ہمیں مالک کی بھکتی میں لگاتا ہے اور پھر ہمیں واپس جا کر اس پرماتمہ سے ملا دیتا ہے بلے شاہ نے کہا تھا مولا آدمی بنایا بے پرماتمہ انسان کے جامے میں دنیا میں آ کر ہمیں جہاں سے نکال کر اپنے ساتھ ملاتا ہے یا کہہ لیں ہمیں جہاں سے نکالنے کے لیے اپنے پیارے پتر سنسار میں بھیج دیتا ہے ان سنتوں مہاتمہوں کے جریے ہمارے اندر مالک سے ملنے کا شونک اور پیاد پیدا کرنے کے لیے ہمیں مالک کی بھکتی کرانے کا طریقہ اور سادن سمجھانے کے لیے بھیج دیتا ہے تاکہ ہم ان کے بتائے ہوئے اپدیش پر چل کر مالک کی بھکتی کر کے ان کرموں کے سلسلے کو ختم کر سکیں اور واپس جا کر اس پرماتمہ سے مل سکیں وہ سنت مہاتمہ پرماتمہ نے اس ساری دنیا کی رچنا کر کے کھنڈ پتال دیپ وغیرہ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں اس کا انتجام کال کے سپرد کر دیا ہے کال کی حد برمہ جاتر لوکی تک ہے جو کچھ کال کے دائرے کے اندر ہے جنم مرن کے دکھوں میں قید ہے جب تک ہم ترکٹی جہاں کال کے دائرے سے پار نہیں جائیں گے ہمارا جنم مرن سے کبھی بھی شٹکارہ نہیں ہو سکتا ہم کس طرح کال کے دائرے سے پار جا سکتے ہیں کس طرح کرموں کے جال سے پار جا سکتے ہیں تو گروہ صاحب فرماتے ہیں نہچل ایک آپ اب ناسی سو نہچل جو تسیتی آئیدہ آپ فرما رہے ہیں کہ بے پرمیشر جس نے ساری دنیا کی رچنا کی ہے بے نہچل ہے دیکھ کبھی جنم مرن کے دکھوں میں نہیں آتا جو اس پرماتمہ کی بھکتی کرتے ہیں اس پرماتمہ سے پیار کرتے ہیں بے بھی نہچل ہو جاتے ہیں ان کا بھی جنم مرن کے دکھوں سے شٹکارہ ہو جاتا ہے پرماتمہ کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں سنی سنائی بات ہے کہ وہ سچکھنڈ میں رہتے ہیں ہمیں اس کی شکل کا پتہ نہیں رنگ روپ کا پتہ نہیں اس لئے ہم اس کے ساتھ پیار کس طرح کر سکتے ہیں گروہ صاحب پھر فرماتے ہیں ہر کا سیوک سو ہر جہا بھید نہ جانو مانس دے ہا آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جو مالک کے بھکت اور پیارے ہیں وہ مالک کی بھکتی کر کے مالک کا ہی روپ ہو جاتے ہیں ان کا پرماتمہ سے کیا رشتہ ہے جن جل ترنگ اٹھے باو باتی سمندر کے اندر دو چار منٹ کے لئے لہر اٹھتی ہے وہ لہریں پھر سمندر میں سما جاتی ہیں جو ایک لہر کا سمندر سے سمند ہے وہ مالک کے بھکتوں اور پیاروں کا پوراں سنتوں کا اس پرماتمہ سے سمند ہے لہر کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو وہ سمندر سے الگ نہیں ہوتی سمندر کا ہی حصہ رہتی ہے اگر کوئی چیز ہم لہر کے سبرد کر دیتے ہیں لہر اس چیز کو ساتھ لے کر سمندر کی تیہ میں سما جاتی ہے اسی طرح سنت مہاتمہ اس ستنام سمندر کی لہرے ہوتے ہیں بے دے میں ہونے کے کارن ہمیں مالک سے الگ لگتے ہیں پر اصل میں اس سے الگ نہیں ہوتے بے دنیا میں آ کر شبد اور نام کی مالک کی بھکتی اور پیار کا ڈھنڈورہ دیتے ہیں اور ہمارے خیال کو بھی اس شبد یا نام سے جوڑ کر ہمیں بھی اس لہر کے اندر سما دیتے ہیں ہمیں بھی ساتھ لے کر اس لہر کے جریعے سمندر میں جا کر ہمیشہ کے لیے سما جاتے ہیں اس لیے ہم ان گرمکوں سے پیار کرتے ہیں ان گرمکوں کی سنگت کرتے ہیں جب پرماتمہ ہمیں ان کرموں کے جال سے شڑانا چاہتا ہے تو بھے سنتوں مہاتمہوں کو ہمارے پاس بیج دیتا ہے بھے ہمیں کیا سمجھاتے ہیں دھام اپنے چلو بھائی پرائے دیش کیوں رہنا کام اپنا کرو جائی پرائے کام نہیں فسنا نام گرکہ سمالے چل یہی ہے دھام گٹھ بندنا آپ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیش تمہارا دیش نہیں ہے یہ قوم تمہاری قوم نہیں ہے یہ مجھب تمہارا مجھب نہیں ہے تمہارا دیش سچ کھنڈ ہے تمہاری قوم ست نام ہے تمہارا مجھب مالک کا عشق مالک کا پیار ہے تم ویارتھ اس دنیا میں آ کر پردیسیوں کی طرح بھٹکتے فرتے ہو تڑپتے فرتے ہو جہاں سے اپنے گھر باپس جاؤ اپنے اصل کی خوج کرو اپنے اصل سے ملنے کی کوشش کرو تم یہاں پرائے دھندوں میں ساری عمر فسے رہتے ہو پرائے دھندے کون سے ہیں بیٹے بیٹیوں کے کام کاج قوموں مجھبوں ملکوں کی مان بڑیائی دھن طولت کے کام کاج ہیں اس مالک کی بھگتی کے علاوہ ہم دے میں بیٹھ کر جو بھی دھندے کرتے ہیں سوامی جی مہراج ان سب کو پرائے دھندے کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جے انسان کا جامع مالک نے تمہیں پرائے دھندوں کے لئے نہیں بکشا تمہیں پرائے کام کے لئے نہیں بکشا تمہیں اپنے کام کے لئے بکشا ہے اپنا کام کونسا ہے جو دے کے بندروں سے اجاد کرتا ہے جو ہمیں واپس جا کر اس پرماتما سے ملاتا ہے بھے کیا کام ہے نام گرکہ سمالے چل یہی ہے دام گٹھ بندرے ان گرمکوں کے پاس جا کر مالک کی بھگتی کرو شبد جا نام کی کمائی کرو یہ تمہارا اصلی کام ہے تمہارا اصلی پیشہ ہے اس دولت کو حاصل کر کے جندگی کے بھی چار دن سکھ اور شانتی سے کٹ جائیں گے اور اس کو پلے باندھ کر دنیا میں سے ساتھ لے جاؤ گے باقی جو مرجی دنیا کے اندر دھن دولت جاں جمین جائدادیں کٹھی کر لو بیٹے بیٹیوں کا پیار کٹھا کر لو قوموں مجہبوں کی مان وڈیائی کٹھی کر لو کسی کو سمارا ساتھ نہیں دینا گروہ ارجن دیو جی کہتے ہیں سنت جنو مل بھائیو سچا نام سمال توسہ بندو جی کا اتھے اتھے نال مالک کے بھگتوں اور پیاروں کے پاس جا کر سچے نام کی کمائی کرو جو جہاں بھی تمہارے ساتھ ہے اور موت کے بعد بھی تمہارے ساتھ جائے گی جو چیزیں جہاں تمہارے ساتھ ہیں وہیں لوگ تم سے جبردستی شین رہے ہیں موت کے بعد یہ تمہارے ساتھ کہاں جائیں گی گروہ عمرداز جی کہتے ہیں بن نام کو سنگنا ساتھی مکتے نام تیاونیاں اچھی طرح اس بات کو من میں بٹھا لو کہ اس نام کی کمائی کے بغیر کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں جائے گی جب بھی مکتی پرابت کرو گے کیول نام جاں شبد کی کمائی کر کے کرو گے سنت مہاتمہ ہمیں طریقہ سمجھاتے ہیں کہ کس طرح اس رچنا میں سے اپنا مو نکالنا ہے اور اس پرماتمہ سے پیار کرنا ہے وہ سمجھاتے ہیں کہ ہمارے شریر میں جو روح اور من کی جگہ ہے وہ ہر ایک ہی آنکھوں کے پیشے ہے ہمارا من دو روح آنکھوں کے پیچھے سے اتر کر نو دواروں کے جریعے ساری دنیا میں فیل جاتا ہے جہاں بیٹھ کر وہ کبھی بال بچوں کے بارے میں سوچتا ہے کبھی قوموں مجھبوں ملکوں کے بارے میں سوچتا ہے کبھی دنیا کی دھند اولت کے بارے میں سوچتا ہے چیک کبھی نچلا نہیں بیٹھتا کسی نہ کسی سوچ وچار میں لگا رہتا ہے جہاں جو ہمارے من کو سارا دن سوچ اور وچار کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے اسی کو مہاتمہ سمرن کرنا کہتے ہیں جس کا بھی ہم دن رات سمرن کرتے رہتے ہیں اس کی شکلیں بھی ہماری آنکھوں کے آگے آ جاتی ہیں بیٹے بیٹیوں کا سمرن کرتے ہیں بیٹے بیٹیوں کا دھیان آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے گھر کے کاروبار کا سمرن کرتے ہیں گھر کے کاروبار آنکھوں کے آگے آ جائیں گے اس کو مہاتمہ دھیان کرنا کہتے ہیں جس کا کوئی سمرن کرتا ہے اس کا بھی دھیان کرنا شروع کر دیتا ہے جس کا ہم سمرن کرتے ہیں دھیان کرتے ہیں اس سے آہستہ آہستہ ہمارے من کا مو جن لگاو ہو جاتا ہے اتنا پریم اور پیار ان شکلوں اور پدارسوں سے ہو جاتا ہے کہ رات کو سپنے بھی ہمیں انہی کے آتے ہیں موت کے وقت انہی کی ہی شکلیں سینیما کے پردے کی طرح ہماری آنکھوں کے آگے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں آپ فرماتے ہیں جہاں آسا تہاں واسا جدر ہمارا آخری وقت خیال ہوتا ہے ہم دنیا کے جیو اسی دھارہ میں بہنا شروع کر دیتے ہیں کونسی چیز ہمیں بار بار دے کے بندروں میں لائی تو آپ بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کا مو اور پیار لائے پیدا کس نے کیا سمرن اور دھیان نے پیدا کیا کن چیزوں کے سمرن اور دھیان نے جن چیزوں کو نشٹ ہو جانا ہے جن چیزوں نے فنا ہو جانا ہے جہاں جو کچھ بھی ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان سب کو نشٹ ہو جانا ہے سب کو فنا ہو جانا ہے سوامی جی مہاراج سمجھاتے ہیں کہ سمرن اور دھیان کی تو ہمیں قدرتی عادت پڑ چکی ہے اس لیے تم من کی اس عادت سے فائدہ اٹھاؤ سمرن کو سمرن کٹے گا دھیان کو دھیان کٹے گا لیکن تم اس چیز کا سمرن کرو دھیان کرو جسے کبھی نشٹ نہیں کیا جا سکتا وہ کون ہے صرف ایک پرمیشر ہے پرماتما ہے جس کے ہجاروں انہیکوں نام ہر ایک نے اپنے اپنے پیار میں آ کر رکھے ہیں مہاتما ہمیں اس پرماتما کے نام کا سمرن کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں ہمیں ان کے سمجھانے کے مطابق سمرن کے جریعے اپنے فیلے ہوئے خیال کو پھر آنکھوں کے پیچھے کٹھا کرنا ہے پر جب تک ہم کسی کے سبروب کا دھیان نہیں کرتے ہمارا دھیان جہاں ٹکتا نہیں دھیان کو آنکھوں کے پیچھے ٹھہرنے کے لیے ہم کس کا سبروب کا دھیان کریں پرماتما کے سبروب کا تو ہمیں پتا نہیں ہے ہمیں گرمکوں کے سبروب کا دھیان کرنا ہے کیونکہ ان کا اصلی سبروب شبد ہوتا ہے نام ہوتا ہے ہمارا اصلی گروہ بھی شبد ہے نام ہے پرماتما کا اصلی سبروب شبد ہے نام ہے اس لیے گروہ امردہ جی کہتے ہیں واہو واہو بانین رنکار ہے بے بانی شبد جا نام ہی پرماتما ہے گروہ نانک صاحب کہتے ہیں شبد گروہ سرت تنچیلا ہمارا اصلی گروہ ہی شبد ہے اور یہ جو ہماری آتمہ ہے اس شبد کی سیوک ہے شریر تو سیوک کو بھی یہیں شوڑ جانا ہے گرمک بھی یہیں شوڑ جاتے ہیں لیکن جو سیوک شریر کے اندر بیٹھ کر اپنے خیال کو گرمکوں کے جریعے اندر شبد کے ساتھ جوڑ لیتا ہے وہ شبد سیوک کی آتمہ کو نہیں شوڑتا ہم اس لیے ان گرمکوں کے سبروپ کا دھیان کرتے ہیں تاکہ ان کے دھیان کے جریعے ہمارا خیال اندر سچے شبد کے ساتھ جڑ جائے سچے نام کے ساتھ جڑ جائے جو کہ ہمارا اصلی گروہ ہے پرماتما کا بھی اصلی سبروپ شبد ہے اور ہماری آتمہ بھی اسی شبد کی کرن ہے اس لیے مہاتما کہتے ہیں بیج روپ میں ہر انسان پرماتما ہے پرماتما کا روپ ہے آپ دیکھیں سمندر میں بھی پانی ہے بادلوں میں بھی پانی ہے دھرتی پر میل کٹھی کر چکا بھی وہ پانی ہے دھرتی پر میل سے گندے پانی کو پتا نہیں کہ میرے اندر بھی وہی چیز ہے جو کہ بادلوں کے اندر ہے جو کہ سمندر کے اندر ہے چاہے اصل میں وہ تینوں ایک ہی چیز ہیں پر جب تک وہ گندگی والا پانی گندگی کو نہیں شوڑتا تب تک وہ بادلوں کے اندر نہیں سما سکتا اور جب تک وہ بادلوں میں نہیں سما تا وہ برسات بن کر سمندر میں نہیں سما سکتا سمندر کا روپ نہیں بن سکتا یہی ہم سب کی آتمہ کی حالت ہے اصل میں آتمہ اس پرماتما کی انچ ہے آتمہ کے اندر وہ پرماتما ہے پرماتما کے اندر ہماری آتمہ ہے اور گرمکوں کا سبروپ بھی شبد ہے گرمکوں کا سبروپ بھی نام ہے ہم ستگر سے پیار کرتے ہیں تاکہ ان کے جریعے ہمارا خیال اندر سچے شبد کے ساتھ جڑ جائے سچے نام کے ساتھ جڑ جائے جس وقت سمرن اور دھیان کے جریعے گرمکوں کے سمجھانے کے مطابق ہم اپنے خیال کو اندر آنکھوں کے پیچھے کٹھا کر لیتے ہیں ہمیں خود بخود اندر سے سمجھانے شروع ہو جاتی ہے کہ وہ میٹھی سے میٹھی سریلی سے سریلی آواز جو کہ مالک کی درگاہ سے آ رہی ہے ہمارے ہر ایک کے آنکھوں کے پیشے دھنکاریں دے رہی ہے اس کو سوامی جی مہاراج نے مول کلام بھی کہہ کر یاد کیا ہے انحد شبد بھی کہہ کر بیان کیا ہے سنت و مہاتمہوں نے اس کو نربل ناد بھی کہہ کر بیان کیا ہے مسلمان فقیروں نے اسے کلمہ بانگے اسمانی کلمہ الہی کہہ کر بیان کیا ہے کسی نے رام نام کہہ دیا کسی نے رام دھن کہہ دیا کسی نے دیو دھنی کہہ دیا ہمارا لفجوں سے کوئی ویواد نہیں ہے جب بھی سمنن اور دھیان کے جریے ہم خیال کو آنکھوں کے پیشے کٹھا کرتے ہیں ہمارا خیال اس شبد کے ساتھ جڑ جاتا ہے جس کے اندر دھنکار دھنیں اٹھ رہی ہیں نرمل ناد اٹھ رہا ہے اس شبد کے اندر جوتی بھی ہے اس شبد کے اندر پرکاش بھی ہے اس جوتی کو دیکھ کر ان دھنکار دھنوں کو سن کر ہمارا من لین ہو جاتا ہے جو من اندریوں کے بھوکوں دنیا کی شکلوں پدارتوں بیٹوں بیٹیوں قوموں مجھبوں ملکوں کی مان بڑیائی جہاں دھن دولت کا عاشق تھا شبد کی لجت حاصل کر کے من میں سے سب دنیا کا مو سب دنیا کا پیار نکل جاتا ہے اس کا پریم ہمیں ہمیشہ کے لیے دنیا سے ورکت کرنا شروع کر دیتا ہے جب بھی ہم من کو شبد کے ساتھ جوڑتے ہیں بے اپنے اندر سے شبد کی لجت پرابت کرنا شروع کر دیتا ہے گروہ مرداش جی نے کہا تھا کرکا شبد مہارس میٹھا جس شبد کے ساتھ گرمک ہمارے خیال کو جوڑتے ہیں اس کی لجت بہت میٹھی ہے مہارس میٹھا اس لیے کہا ہے کہ جو دنیا کے پدارت دنیا کی شکلیں میٹھی لگتی ہیں پھر جائے ہمیں فیکی لگنی شروع ہو جائیں گی جس کو ہیرے جوارت ملنے شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ کوریوں کے پیچھے دربدر ٹھوکریں نہیں کھاتے گروہ رامداز جی کہتے ہیں ستگر پرک امرت سربڑ پاک کی ناوے آئی ان جنم جنم کی میل اترے نرمل نام درڈائی کہ جب پوراں سنتوں کی شرن میں جا کر اندر شبد سے لیو کو جوڑتے ہیں تو نرمل شبد سے لگ کر ہماری آتمہ بھی نرمل ہو جاتی ہے پویتر ہو جاتی ہے اور اس کے جنموں جنموں کے کرموں کا سب میل دھل جاتا ہے اسی کو گروہ صاحب نے کہا تھا شبد ساتھ جانے تا آپ پشانے جس کو شبد اور نام کی لجت آگئی وہ اپنے آپ کو پہچاننے کے قابل بن گئے اس لئے گروہ صاحب نے کہا تھا شبد مرے من نرمل سنتو اے پوجہ تھائی پائے جب تم شبد کی اندر مر جاؤ گے لین ہو جاؤ گے تو تمہارا من نرمل ہو جائے گا پویتر ہو جائے گا یہی پرماتما کی سچی بھگتی ہے جس نے آپ کو ٹھکانے پر پہچانا ہے کہلو ہمارا من نرمل ہو گیا کہلو ہم اپنے آپ کو پہچاننے کے قابل بن گئے کہلو ہم من اور مایہ کے دائرے سے پار چلے گئے کرموں کا سلسلہ ختم ہو گیا ایک ہی بات ہے پھر فرماتے ہیں شبد مرے سو مر رہے پھر مرے نہ دوجی بار یہ کرم ہیں جن کے قارن بار بار مرنا پڑتا ہے بار بار جنم لینا پڑتا ہے جب شبد کے اندر ججب ہو گئے تو سب کرموں کا ناش ہو گیا پھر کسے مرنا ہے کسے جنم لینا ہے یہ سب چیزیں اس وستہ کے بارے میں سمجھا رہی ہیں کہہ دو جنم مرن کے دکھوں سے شٹکارہ ہو گیا کرموں کا سلسلہ ختم ہو گیا جہاں یہ کہلو کہ ہم نے ستگر کی شرن حاصل کر لی کیونکہ وہاں من اور مایہ سے پار ستگر نے نوری سبروب کے درشن ہو جاتے ہیں وہاں پہنچ کر ہماری آتمہ ستگر میں ججب ہو جاتی ہے ستگر میں لولین ہو جاتی ہے اور ہم ستگر کا ہی سبروب بن جاتے ہیں وہی ستگر کی اصلی شرن حاصل کرنا ہے اس لیے سوامی جی مہاراج کہتے ہیں ستگر سرنگ ہو میرے پیارے کرم جگات چکائے کہ بھائی تو کرموں کا محصول ختم کرنا چاہتا ہے کرموں کا سلسلہ ختم کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ تو ستگر کی شرن حاصل کر لے ان کے بتائے ہوئے پدیش پر چل کر شبد اور نام کی کمائی کر لے من اور مایہ کے دائرے سے پار چلا جا اور اپنے آپ کو بنا شرط ستگر کے حوالے کر دے ستگر کے اندر اپنے آپ کو ججب کر دے ستگر کی شرن حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے بھول بھرم میں سب جگ پچتا اچرج بات نہ کہو سہائے اب آپ دنیا کی اور نجر ڈال کر سمجھاتے ہیں کہ جہ لوگوں کو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ انسان کی بکتی انسان کے پیار میں لگا ہوا ہے اس کے بتائے ہوئے پدیش پر چل کر اندر جا کر شبد کو سننے میں لگا ہوا ہے ان مندروں میں گرودواروں اور گرجوں میں جا کر ہم کیوں مکتی حاصل نہیں کر سکتے لوگ ایٹوں پتھروں سے سروبروں کے سنان میں گرنتوں پوتھیوں ویدوں شاستروں کے پڑھنے میں مکتی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں بے بیٹے بیٹیوں کو اتیار کر جنگلوں پہاڑوں میں مکتی حاصل کرنے کے لیے شپے ہوئے ہیں کوئی غریب کان پڑھوا رہا ہے کوئی جٹائیں بڑھا رہا ہے کوئی جسم پر ببوت لگا رہا ہے لوگ مہاتماؤں کی سمادیوں پر دن رات ماتھے ٹیک رہے ہیں ان کے بتوں اور چتروں کے آگے ماتھے ٹیک رہے ہیں ان کو یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ گرمکوں کے کہنے کے مطابق اندر جا کر شبد کی کمائی کریں نام کی کمائی کریں گروہ صاحب نے کہا تھا پاوت پاون سے جن ساتچے ایک شبد لب لائی کہ جو لوگ دنیا میں سے مو اور پیار نکال کر ایک شبد میں خیال جوڑ لیتے ہیں وہ خود بھی ہمیشہ کے لیے پویتر ہو جاتے ہیں اور ہمارے خیال کو بھی شبد کے ساتھ جوڑ کر ہمیں بھی ہمیشہ کے لیے پویتر کر لیتے ہیں آپ نے سمجھایا تھا مکتے سیوے مکتہ ہوئے ہمے ممتہ شبدے کھوئے ہم سب دنیا کے جیو ہمے اور ممتہ کی بیماری میں فسے ہوئے ہیں جو شبد کی کمائی کر کے اپنے اندر سے ہمے اور ممتہ کی بیماری کو دور کر لیتے ہیں وہ مکتی حاصل کر لیتے ہیں جب ہم اس کی سنگت کرتے ہیں اس کی شرن حاصل کرتے ہیں تو ہم بھی اس کی طرح شبد کی کمائی کر کے مکتی حاصل کر لیتے ہیں اور ان جیسے ہی مکت بن جاتے ہیں دنیا کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے انوکھی بات لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنے اتنے پرانے تیرت ہیں اتنی اتنی ان کی مہانتہ ہے اتنے اتنے ہجاروں سال سے لوگ وہاں جا کر مالک کی بندگی کرتے آئے ہیں یہ سنت مہاتمہ انوکھی نوکھی باتیں کر رہے ہیں کہ اندر جا کر کانوں میں انگلی دے کر شبد کو سننا ہے اور پرکاش دیکھنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اندر کس طرح مکتی حاصل کر سکتے ہیں کسی بڑے گردوارے کے اندر سے پرماتمہ ملے گا بڑے مندر کے اندر سے پرماتمہ ملے گا وہ پہاڑوں کے پیشے شپا ہوگا وہ ہمیشہ باہر ہی باہر پرماتمہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو گروہ صاحب سمجھاتے ہیں پوجہ کرے سب لوگ سنتوں منمکھ تھائے نہ پائے بھکتی تو دنیا کے سارے جیب اپنی اپنی اکل کے مطابق پرماتمہ کی کر رہے ہیں کیونکہ آتما کی کشش جرور پرماتمہ کی طرف جور مارتی ہے اس کشش کے عدین سارے ہی مالک سے ملنے کے لیے ویاکل ہوئے بیٹھے ہیں لیکن گروہ صاحب کہتے ہیں منمکھ تھائے نہ پائی ہم من کے پیشے لگ کر مالک کی بھکتی کرتے ہیں من ہمیں باہر مکھی کر دیتا ہے کرم کانڈ کی اور کھیچ کر لے جاتا ہے باہر مکھی ساندھوں میں فساد دیتا ہے گروہ صاحب نے کہا تھا گھر رتن لال بو مانک لادے من بھرمیاں لہ نہ سکائیے کہ ہمارے اندر مالک نے بے شمار بھکتی کے کھجانے رکھے ہوئے ہیں بے خود ہمارے شریر ہماری دے کے اندر بیٹھا ہوا ہے لیکن جے من باہر کے وہموں کو نہیں شوڑتا کرموں کو نہیں شوڑتا باہر مکھی سادنا میں فسا ہوا ہے پھر یہ اتنی اچھی اور نرمر دولت کو حاصل کس طرح کر سکتا ہے کبیر صاحب کہتے ہیں وسطو کہیں ڈھونڈت کہیں چیج کہیں ہے ڈھونڈتے ہم کہیں اور ہیں اپنے قیمتی وقت کو فجول باتوں میں فس کر نشٹ کر رہے ہیں سوامی جی مہاراج ہماری حالت دیکھ کر ترس کھاتے ہیں کہ کس طرح دنیا کے جیب باہر مکھی سادنوں میں فسے ہوئے ہیں آپ اتحاس پڑھ کر دیکھیں سنت مہاتمہ اپنی جندگی کے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال خرچ کر کے ہمیں ان بہموں بھرموں سنکلپوں باہر مکھی سادنوں میں سے نکالتے ہیں وہ ہم سے رپیہ پیسہ نہیں لیتے وہ کوئی قوم نہیں بناتے کوئی مجب نہیں بناتے کوئی ملک نہیں بناتے ان کو ہم سے کوئی گرج نہیں ہوتی صرف ہمارے فائدے کے لئے ہمیں سمجھاتے ہیں پروے آنکھوں پروے آنکھیں بعد میں بند کرتے ہیں ہم جھٹ ان کی سمادیاں بنا کر ماتھے رگڑنے شروع کر دیتے ہیں ان کی کھڑاؤں کی ان کے بتوں کی مکانوں کی پوجہ کرنے شروع کر دیتے ہیں ہم ان کے بنائے ہوئے سروبروں کوئوں کے پانی پینے کو مکتی سمجھ لیتے ہیں ان کے لیکھوں کو پڑھنا پڑھانا مکتی سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں جو ان کا اپدیش ہے اس اپدیش پر ہم کبھی بھی چلنے کی کوشش نہیں کرتے پھر ہم کو ان کی تعلیم سے اصلی علاب کیا مل سکتا ہے تو گروہ صاحب سمجھاتے ہیں ہر نام میں تلنا پوجی سب ڈٹھی ٹھوک بجائے کہ ہم ٹھوک بجا کر جاتی تجربہ تمہیں سمجھاتے ہیں کہ کوئی چیز کبھی نام بھکتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ نے بہت دلیری کے ساتھ اپدیش دیا ہے بِن نامِ حُور پوجنا ہووی بھرمِ بھول لکائی کہ نام کی کمائی کے بینا تو مالک کی کوئی بھکتی جہاں پوجا نہیں ہے ویرتھ دنیا وہموں برموں میں فس کر بھولی فرتی ہے آپ کہتے ہیں نام وسارے چل انمارک انتکال پشتائی کہ اگر نام کی کمائی کرنے کا طریقہ شوڑ کر باہر مکھی سادنوں دوبارہ پر ماتمہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تمہیں آخر موت کے وقت پشتانا پڑے گا کیوں پشتانا پڑے گا بِن نامِ دردھوئی ناہی تا جم کرے خواری کہ نام کی کمائی کے بینا کبھی تم مالک کے گھر نہیں پہنچ سکتے جو مدودوں کے ہاتھوں خراب ہونا پڑتا ہے لیکن سوچ لو ہم کون سے وہموں برموں میں فسے ہوئے ہیں بھجور مہاراجی سمجھایا کرتے تھے مایہ اتنی پربل ہے مایہ کا اتنا جور ہے کہ جس جگہ پر سنتوں مہاتموں کے چرن پڑے وہاں سنگے مرمر لگا دیا وہاں مٹی بھی کہیں ان کے ماتھے نہ لگ جائے کہیں چاندی مڑ دیتے ہیں کہیں سونا مڑ دیتے ہیں تاکہ وہ چیز بھی کہیں کسی کے ہاتھ میں نہ لگ جائے وہاں ہمیشہ باہر مکھی چکروں میں ہی فسے رہتے ہیں مہاتمہ کے اصلی پدیش پر اصلی طریقے سے چلنے کی کوشش نہیں کرتے اپنی تیسری کڑی میں سوامی جی مہاراج کیا سمجھا رہے ہیں بھاگ ہین سب جگ مایہ بس یا نرمل گت کوئی نہ پائے آپ افسوس کرتے ہیں کہ دنیا کے جیب بڑے کھوٹے بھاگ والے ہیں یہ موہ مایہ کے جال میں فسے ہوئے ہیں مالک کا کسی کو پتا نہیں مالک کی بھگتی کی طرف کسی کا خیال نہیں جاتا ان کو وشے وکاروں شرابوں قبابوں قوموں مجوہ ملکوں کے جھگڑوں سے فرصت نہیں ملتی جہ من میں سوچ کر بیٹے ہیں یہ جگ میٹھا اگلا کین ڈٹھا بابر با ایش کوش کے عالم دوبارہ نیست اس لئے گروہ صاحب نے کہا تھا بابا جگ فاتھا مہا جال دنیا بڑی بری طرح کال کے جال میں فسی ہوئی ہے کوئی بھاگش علی جیب ہے کوئی سورما ہے بہادر ہے جو جہاں آ کر کال کے جال کو توڑتا ہے اس لئے سوامی جی مہراج فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کے جیب ہمیشہ مایہ کے جال میں ہی فسے رہتے ہیں یا جو نرمل گتی ہے یہ جو اصلی طریقہ ہے ستگر کی شرن حاصل کرنے کے لئے ان کے بتائے اپدیش پر چل کر اپنے آپ کو شبد یا نام میں لین کر کے کرموں کا حساب تب ختم کریں روح اور من کی گانٹ کھولیں روحانی ترقی کر کے مالک سے ملاب کریں یا کسی کو نہیں سہاتا کوئی برلا بھاگش علی جیب اس راستے پر چلتا ہے جن پر دیا آدھ کرتا کی سو یہ امرت پیون چاہی جب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جیووں کی حالت یہ ہے تو آپ بھی سوچتے ہیں کہ ان بچاروں کا کیا قصور ہے جن کو پرماتمہ ہی بھولا دے ویس بھول بلئیاں میں سے کس طرح نکل سکتا ہے جب تک بے پرماتمہ وی آدھ کرتا کسی پر دیا مہر بکشش نہیں کرتا کسی کا خیال مایہ کے مو میں سے مایہ کے جال میں سے کس طرح نکل سکتا ہے گروہ صاحب نے فرمایا تھا ہر سچے بھاوے سب پوجہ ہوئے کہ بھائی اس پرماتمہ بھائے گا اس پرماتمہ کو منجور ہوگا تو تو پرماتمہ کی بھکتی کر سکے گا ہم دنیا کے جیو اندے ہیں ہم دنیا کے مو اور پیار کے اندھیرے میں فسے ہوئے ہیں وے پرماتمہ آکھوں والا ہے وے سچا ہے پوتر ہے اوچے سے اوچا ہے ہم اتنے نیچ ہیں گندے ہیں ہماری کیا طاقت کہ ہم اتنے اوچے پوتر پرماتمہ کو پکڑ سکیں جب تک بھائے خود ہم پر دیا مہر بکشش کر کے ہمیں اپنے ساتھ نہیں ملاتا گروہ صاحب فرماتے ہیں جس نو دیئی سوئی جن پاوے ہور کیا کو کرے چترائی کہ ہے پرماتمہ جس پر تو دیا مہر بکشش کر دیتا ہے اس کو ہی تیرے ساتھ ملنے کا گور پرابت ہوتا ہے جہاں کسی کی بدھی کسی کی اکل کسی کی چترائی کام نہیں دیتی گروہ صاحب نے اس لئے فرمایا تھا جی وانو مرنا سب تدیتے آئی جس بکشے تس دے بڑے آئی ہے پرمیشر ہمارا ہر ایک کا مرنا اور جنم لینا تیرے ہاتھ میں ہے جن جن پر تو دیا کرتا ہے مہر کرتا ہے اس کو ہی تیرے ساتھ ملنے کی بڑھائی ملتی ہے مالک کس طرح دیا کرتا ہے گروہ صاحب کہتے ہیں کرم ہو ستگر ملائے سیوہ سرت شبد چتلائے کہ جب وہ پرماتمہ دیا مہر بخشش کرے گا جب وہ ہمیں دے کے بندروں سے شڑانا چاہے گا وہ ہمیں گرموکوں کی سنگت دے دے گا سادو سنتوں مہاتموں کی صوبت دے دے گا وہ ہمیں سرت شبد کا بحاظ کرنے کا طریقہ بتا دیں سادن سمجھا دیں جب ہم سرت شبد کی سیوہ کریں گے سرت شبد کی کمائی کریں ہمارا دنیا میں سے چت یا پیار نکل جائے گا مالک سے موہ اور پیار پیدا ہو جائے گا ایک دوسری جگہ گروہ صاحب فرماتے ہیں آپ پہ کرتا کرے کرائے آپ پہ شبد گرمن بسائے کہ جب بے پرماتمہ ہمیں اس رچنا کی بھول بلنیا سے نکال چاہتا ہے خود ہی گرمکوں کے جریعے ہمارے اندر شبد بسا دیتا ہے ابھی ہمارے اندر کیا بسا ہوا ہے بیٹے بیٹیوں کا پیار قوموں مجھبوں ملکوں کی مان بڑیائی بسی ہوئی ہے دن دولت کی بھٹک بسی ہوئی ہے جب مالک ہمیں جہاں سے نکال نا چاہتا ہے وین چیزوں کا پیار ہمارے اندر سے نکال دیتا ہے ہمارے اندر شبد بسا دیتا ہے نام بسا دیتا ہے جس امرت کا یہاں سوامی جی مہاراج جکر کرتے ہیں وے امرت کہیں باہر نہیں ملتا وے امرت تو چوبیس گھنٹے ہر ایک کی آنکھوں کے پیشے برس رہا ہے گروہ صاحب نے کہا تھا ہر ہر نام امرت رس میٹھا کہ وے نام ہی امرت ہے اور اس کی لجت بہت میٹھی ہے میٹھی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اسے پا کر دنیا کی لجتیں فیکی ہو جاتی ہیں اپنی اگلی کڑی میں سوامی جی مہاراج کیا سمجھاتے ہیں کہا لگ مہما کہوں اس گت کی برلے گرمک چین تاہیں کون سے جیو ہمارے اندر اس امرت کو پیتے ہیں سوامی جی مہاراج کہتے ہیں برلے بھاگے چالی جیو ہیں کوٹن میں نانک کو لاکھوں کروڑوں میں گنتی کے جیو ہیں جو من اور ماہرہ کے دائرہ سے پار جا کر اس امرت کو پیتے ہیں مالک کے سچے آشک ہیں مالک کے سچے بھگت ہیں جو دن رات اس امرت کو پی کر گرمک بن جاتے ہیں ان کا ہمیشہ کے لیے تو رام نام لب لائی گرمک لوگ اندر رام نام سے لب لگا کر رام نام کا امرت پی کر اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں مہاتوہ گرمک ان کو ہی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان نے کے قابل بن جاتے ہیں جن کا کرموں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوامی جی مہراج کہتے ہیں ان کی گتی کبھی بیان ہی نہیں کی جا سکتی آپ سوچیں لڑکی کی شادی ہو جائے اس سے پوچھیں پتی کیسا ہے شرما کر آکھیں نیچے کر لیتی ہے گھنگا گڑ کا سواد کیا بیان کر سکتا ہے سو سو سوامی جی مہراج کہتے ہیں گرمک جو امرت کو پیتے ہیں ان کی گتی کا کیا بیان کروں بن گر چرن اور نہیں بھاوے اس انند میں رہے سمائے آپ ان گرمک کی عوستہ بیان کرتے ہیں ستگرو کے نوری شروب کا چوبیس گھنٹے سات سات لیے پھرتے ہیں بھے ہمیشہ اس نند میں ہی مست رہتے ہیں سوئے ہو جاگتے ہوں جنگلوں میں ہوں پہاڑوں میں ہوں بھے ہمیشہ اس مستی میں ہی رہتے ہیں ان کو دنیا کے اندر اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ان کا دھیان کسی اور چیز کی اور نہیں جاتا بھے تو مست ہوئے فرتے ہیں ستگر کے عاشق ہوئے فرتے ہیں درشن کرت پند سد بھولی پھر گھر باہر سد کیا آئے ان عاشقوں کی حالت بیان کرتے ہیں کہ جب ستگر کے درشن کرتے ہیں تو ان کو اپنے آپ کا کوئی پتہ ہوش نہیں رہتا پھر ان کو گھر باہر کا ہوش کیا رہے گا ان کو دنیا کی کسی چیز کا بھی ہوش نہیں رہتا دنیا کے تانوں کی کیا پرواہ ہوگی وہ تو ستگر میں ہی مست ہوئے فرتے ہیں اس بھکتی جب پیار کے نند میں ہی دن رات مست رہتے ہیں ان کی گتی کیا بیان کی جا سکتی ہے ان کی کیا حالت بیان کی جا سکتی ہے ایسی سرت پریم رنگ بھی نہیں تن کی گتی کیا کہوں سنائے سب کچھ بیان کر کے آپ فرماتے ہیں کہ ان کی آتمہ اس پریم اور پیار کے رنگ میں رنگ جاتی ہے وہ مالک کے سچے آشک ہو چکے ہیں وہ مالک کے سچے پیارے بن چکے ہیں وہ شبد کے رنگ میں رنگ گئے ہیں نام کے رنگ میں رنگ گئے ہیں کوئی لفظ کوئی جوان ان کی نرمل گتی کا بیان نہیں کر سکتی ان کی گتی کو وہ ہی سمجھ سکتے ہیں وہ روسہ فرماتے ہیں نام رتے پرم ہنس بیراغی نج کر تاڑی لائی ہے گھر بار شوڑنے سے بیٹے بیٹیوں کو تیاغنے سے بھگوے نیلے سفید پہنے سے کبھی کوئی پرم ہنس بیراغی نہیں بنتا جو نام کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں بہ گھر بار میں رہتے ہوئے بھی پرم ہنس بیراغی بن جاتے ہیں کیونکہ ان کی لیو ورطی جہاں کشش سیدھی اپنے گھر کی طرف ہوتی ہے ان کو اپنے عشت یا پریتم کے سوائے دنیا میں کش بھی نجر نہیں آتا جوگ بیراغ گیان سب روکھے جہ رس ان میں دیکھے نات آئے اب تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں کہ جوگ بیراغ جہاں اسی طرح ہٹ کرم اور گیان مارک میں بھکتی کے جو جو بھی طریقے جہاں سادن ہیں آپ کہتے ہیں کہ ان کے رس پریم اور بھکتی کے مقابلے میں بہت روکھے ہیں بے جو پریم بھکتی ہے جو ستگر کا عشق اور پیار ہے جو بھکتی کے پیار کا رس ہے اس کا کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا اس پیار میں مالک کے عاشق ہستے ہستے سولی پر چڑھ جاتے ہیں آپ میرا بھائی کے شبد پڑھ کر دیکھو کتنے برہ اور پریم کے شبد ہیں جو اس سے کوئی کہے کہ تو شوڑ اس طرح کے پریم کو کیا لینا ہے دکھ بھوگ رہی ہے تو کیا وی جے بات مان لے گی وی دنیا شوڑ دے گی پیار کبھی نہیں شوڑے گی سچے بھکت وی جو کی گھڑی کے باوجود پریتم کے پریم میں خوشی محسوس کرتے رہتے ہیں اگر کوئی لڑکی سے کہے کہ بچہ ہونے کے سمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے شادی کا کوئی لاب نہیں تو وی جے نہیں مانتی بے ماں بننے کی خوشی کے لیے اس تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کر لیتی ہے اسی طرح مالک کے پریمی اور بھکت اپنے پیارے کی جدائی میں تڑپتے بھی ہیں بیاکل بھی ہوتے ہیں پر اگر ان سے کہو کہ مالک کا پیار شوڑ دو ستگر کا پیار شوڑ دو تو وی ساری دنیا شوڑ دیں گے ان کی بھکتی ان کا پیار کبھی نہیں شوڑیں گے بھٹ پاگی کوئی ورلا پریمی تنجہ نیامت ملی ادکائے جہے جو پریم کے جریے ستگر کی شرن حاصل کر کے جہے جو پریم کے جریے ستگر کی شرن حاصل کرنے کا اپنے طریقہ جہاں سادن سمجھایا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ ورلے بھاگے ویان پریمیوں کے لیے ہے کرنی بڑی اچھی چیز ہے ہم سب کو کرنی چاہیے یہ تو میں نے شروع میں بھی ارج کی تھی کہ لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک عدہ جیو ہے جس میں پرماتما اپنے عشق کا اپنے ستگر کا اتنا پیار بھر دے نہیں تو کرنی کے جریے ہم سارے ہی اپنے اندر وی پریم اور پیار پیدا کر سکتے ہیں ستگر کی شرن حاصل کر سکتے ہیں گروہ صاحب فرماتے ہیں ہر خسوگ کا نگر ایک یا سے ابرے جو ستگر سرنی یہ ساری دنیا دکھوں اور سکھوں کی بنی ہوئی ہے پنے اور پاپ کی نگری ہے جہاں پنے کا بھی حساب دینا پڑتا ہے پاپ کا بھی ستگر کی شرن حاصل کر نی پڑے گی ستگر کی شرن حاصل کیے بغیر ان کرموں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا گروہ صاحب فرماتے ہیں نانک جن کو ستگر ملیا تنے کا لیکھا نبڑیا ستگر کب ملتے ہیں جب ہم من اور مایہ کے دائرہ سے پار جا کر ان کے سپرد کر دیتے ہیں جب اندر جا کر ان میں سما جاتے ہیں تو کرموں کا پاپوں کا سلسلہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے اپنی آخری کڑی میں سوامی جی مہاراج کیا فرما رہے ہیں رادہ سوامی کہت سنائی یہ آرت کوئی گرمک گائے اب سب کچھ بیان کر کے آپ وستہ ہے گرمک وہی ہے جو من اور مایہ کے دائرے سے پار چلے جاتے ہیں جن کا ساری دنیا میں سے مو اور پیار نکل کر ایک پرماتمہ سے مو اور پیار پیدا ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو پہچاننے کے قابل ہو جاتے ہیں واپس جا کر پرماتمہ کو پہچاننے کے قابل ہو جاتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ سوامی جی مہاراج کے سمجھانے کے مطابق سرط شبد کی کمائی کر کے اپنے اندر پرماتمہ کا سچا پیار پیدا کریں اپنے آپ کو پرماتمہ کی سچی شرن کے قابل بنائیں اور کرموں کے بندن توڑ کر اس مالک میں سما جائیں گروہ پیاری سات سنگ جی آج کا جی سات سنگ یہی پہ سما پت ہوتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گروہ کو کچھ کر دکھائیں کچھ بن کے دکھائیں مجودہ سرکار کی طرف سے سب کو شیر باد پیار راد سوامی